وجہ تھی آپ کی جو آپ نے اپنی فیملی کو چھوڑنا پڑا سٹڈی کی وجہ سے چھوڑنا پڑا پہلی عید منا رہے نا آپ اپنے والدین کے پر جی جی فرسٹ اپنے فیملی کو بہت مطلب عزت دو والدین کو کیوں کہ والدین ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے السلام علیکم ناظرین میرا نام کرامت خان ہے اور آپ دیکھ رہے کرامت خان اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے میں اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کو عید کی ڈیر ساری خوشیہ اور مبارک بات دیتا ہوں آج پاکستان ملک پاکستان میں عید کا پہلا دن ہم نے جوش و خروش سے منایا ہے اور یقیناً عام دنوں کی طرح تھا کیونکہ کرونا پائرس جہاز کا حدثہ اور اس کے علاوہ کئی حدث سے پاکستان میں ہو چکے ہیں تو بلکل عام دن کی طرح عید کو ہم نے منایا ہے ہمارے ساتھ ہمارے کزن ہمارے بائی واسد خان موجود ہیں ان سے ہم آج پوچھے سوالات کریں گے اور وہ ہمیں جوابات دیں گے اس کے کہ وہ اپنے فیملی کے بغیر کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کی کیا ایکسپیرینس سوچ گی ہے اس میں وہ سب آج ہم آپ کو بتائیں گے اس انٹرویو میں تو ویڈیو کو شروع کرنے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں بیل ناٹفیکشن کون کرتا کہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی ناٹفیکشن آسانی سے ملتی رہے تو چلیے دوستو واسد سے انٹرویو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم واسد واسد بھائی سب سے پہلے آپ کی طبیعت خیریت کے بارے ہم پوچھیں گے کیا آل ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے ٹک ٹک اچھا واسد بھائی یقیناً عید کا پہلا دن ہے پاکستان میں اور یقیناً آپ نے بھی عید کو منایا ہے تو ہمارے یوٹیوب فیملی کو آپ کیا کہنا چھائیں گے میں سب کو یوٹیوب کے جتنے بھی آپ کے چھانے والے ان سب کو میں دل کے گئے ایو سے عید مبارک کے پر بہت شکریہ واسد اپنی فیملی یوٹیوب کی طرف سے بھی اور اپنے طرف سے بھی باسد بھائی سب سے پہلا کوسٹن آپ سے یہ ہے ہمارا کہ عید کا جو پہلا دن تھا وہ کیسے گزرا آپ بس بیان نہیں کر سکتا فیملی کے بغیر بہت میں کہتا ہوں کہ دتناک لمحے ہوتے ہیں اپنے فیملی اپنے والدین کے بغیر عید گزار جی جی بالکل اچھا فاسد بھائی ایک ایک کوسٹن جو موسٹ ہر بندہ پوچھتا ہے جو مسافر بندہ ہوتا ہے آپ تو خیر پھر بھی پاکستان میں ہیں آپ کے والدین بھی پاکستان میں ہیں لیکن آپ شہروں میں ایک دوسرے سے الگ ہیں اور جو لوگ میں کہتا ہوں کہ کوئی فرق بھی نہیں ہوگا جو لوگ باہر ملکوں میں بھی ہوتے کیونکہ فیملی کے بہر دوسرے علاقے میں بھی ہو یا چاہ جدر جہاں بھی ہو دل کے جو وہ ہوتے وہ ایک ہی طرح ہوتے تو عید کے نماز جو پڑھنے کے بعد کیا تاثرات تھے آپ کے یا کیا خیالات ذہن میں آ رہے تھے والدین سے ملنے کا کوئی خیال آیا تھا آپ کے ذہن جی جی بلکل بہت بس بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ شروع میں جو عید گزرے ہیں جیسا کہ ہم نماز کے بعد ڈاریک گر جاتے تھے والدین سعید ملاتے تھے بینہ بھائیو سعید ملاتے تھے تو اس حد پہ وہ موقع نہیں ملا تو بہت دکھ ہوئی اچھا محسد بھائی کوئی خاص وجہ تھی آپ کی جو آپ نے اپنے فیملی کو چھوڑنا پڑا بس سٹڈی کی وجہ سے چھوڑنا پڑا ماشاءاللہ سٹڈی کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑا تو یقینا آپ کوئی اچھی خاص سٹڈی ہی کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ کون سی کلاس میں پڑتے ہیں ماشاءاللہ سیکنڈیر میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے اللہ آپ کو مزید کامیابی دے اچھا واسد بھائی کچھ خاص پیغامات ہیں آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے بس عید کے موقع پر میں یہ کہیں نہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ جہاں پہ بھی عید منا رہے ہو ان سب کو میری طرف سے عید مبارک یہ تھے ہمارے واسد بھائی جو اپنی پہلی پہلی عید منا رہے نا آپ اپنے والدین کے بغیر جی جی فرس ٹائم فرس ٹائم فرس ٹائم اپنی عید اپنے والدین کے بغیر منا رہے ہیں یقینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اپنے والدین کے بغیر عید منانا اپنے فیملی کے بغیر عید منانا لیکن زندگی میں اس سے موڑ بھی آتے ہیں جو آپ کو کرنا پڑتا ہے اس سب کچھ تو یقینا ہمارے زبائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے سٹڑی کی وجہ سے انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا ہے اور یہ اس وقت کراچی میں رہتے ہیں یقینا اس کے بھی بہت چاہنے والے ہوں گے یوٹیوب فیس بک فیس بک کے فرینڈز کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی کے لیے اپنے فیملی کو بہت مطلب عزت ہو والدین کو کیونکہ والدین ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو ناظرین باسد صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے پیغامات بھی دیئے ہیں انہیں اپنے دل کے عرمان اچھا دل پر کوئی عرمان ہے دل پر تو بہت سارے عرمان ہیں بیان نہیں کر سکتے بھائی بیان نہیں کر سکتا بھائی چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج کی انٹریو کو یہی پر ختم کرتے تھے کیونکہ عید کا پہلا دن بھی ہے کام بہت سارے کرنے ہیں ہمیں تو آج کے لیے اتنا ہی اور جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ چھوٹی سی ریکویسٹ باسد بھائی خود بتائیں گے بھائی سمجھ گئے کون سی ریکویسٹ یہ ہمارا کرامت بھائی ہے اس نے ابھی نیو چینل بنایا ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کریں تینکیو سو مچ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے اپسوڑ میں ایک نئے انٹریو میں آج کے لیے اتنا ہی دیزی ہیں ہمارے کو عزاجت اللہ حافظ